سیما تم نے مجھے برباد کر دیا مجھے پاگل کر دیا میں کیا کروں ابھی میں پاگل ہو جاؤں گا تمہارے یاد میں رو رہے ہیں بچہ میرا آنسوں نہیں رکھ رہے چھوڑو سیما تم آ جاؤ آبسی دیکھیں بھائی کی حالت دیکھیں دوستو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کراچی کے اندر اور ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس شخص کے گھر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیما حیدر کا چوتھا جو ہے وہ پیار ہے اور اس کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ سیما اسے یہ کہتی تھی کہ میں آپ سے پہلی محبت میری آپ ہیں اور اس کے علاوہ میری کوئی محبت نہیں ہے لیکن اس شخص کو سیما نے دھوکے میں رکھا اور اس شخص سے بہت بڑی چیزیں بہت سے چیزیں چھین کر گئی اور جانتے ہیں ان سے ان کی کیا کہانی ہے ان کی ہی زبانی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد سمی سمی بھائی سمی بھائی سیما کو آپ نے کیسے دیکھا کیسے پیار ہوا کیا معاملات رہے کیا تر آپ کی جو حقیقت ہے کہانی آپ کی کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں گے میں کیا بتاؤں گا یہ بتا کیس کیا بتاؤں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو محبت ہے سیما سے کس طرح سٹارٹ ہوئی کب دیکھا کہاں پہ دیکھا پہلے آپ ہم یہ بتائیں میں نے تو اس کو کسائی کی دکان میں دیکھا تھا فیلی بار ٹھیک ہے وہیں میں نے اس کو جب میں گوچھ لینے کیا میں نے اس کو دیکھا جب دوسرے دن میں آیا پھر دیکھا اس کو ایسے سے کرتے کرتے میرے کو پیار ہوگا اس سے کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی نین مٹکہ کیا کرتی تھی کوئی شارہ بازی کیا کرتی تھی دیکھ رہی ہوتی تھی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیما آپ کو پتا تھا سیما پہلے سے شادی چھتا ہے جی نہیں اس نے کبھی بھی نہیں بتایا کبھی نہیں بتایا تو سیما کسائی کی دکان پہ آپ کی ملاقات ہوا کرتا آپ نے بتایا کہ ہوتی تھی اسے وہاں نین مٹکہ کرتی تھی آپ سے باتچیت ہوتی تھی تو پھر پیار کیسے سٹارٹ ہوا پیار ایسے سٹارٹ ہوا پہلے دوستی ہوئی پھر محبت ہو گئی پھر ایسے کرتے کرتے وہ میرے گھر میں آئیں میں نے اس کو بولا میری امی کو میں بتاتا ہوں شادی کرتے ہم دونوں بھائی وہ بولتی ہے میری اممہ کو نہیں بتاؤ تم میں بات میں بتانا میں گھر والوں کو بتاؤں ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے کرتے چھ سات مہینے گھدر گئے پھر بھی وہ منع کرتی تھی گھر میں نہیں بتاؤ گھر میں نہیں بتاؤ ایسے کرتے کرتے پھر وہ ایک دم اچانک سے ہی چلی گئی انڈیا اچھا آپ کی آنکھوں میں آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں پانی کیوں آ گیا اس کے نام لے رہا ہوں اس لیے آ رہے ہیں وہ اب جاتا ہوں کسائی والے کے بعد کسائی والا بھی بیشتی کر رہا ہوتے ہیں یہاں پہ دوستو دیکھیں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور دیکھیں پیار کیا چیز ہے یہ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کو پیار ہوا اس لڑکے نے پیار کیا پیار میں اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور اب اس کی آنکھ جیسے ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کیے یہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا یہ دیکھ کے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے اچھا خیر ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور سیما نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا سیما آپ کے ساتھ کیا پیسے کتنے لیے کب کیا خرچہ ہوا وہ تمام تر چیزیں آپ ہمیں اپنی زبان سے بلکل اوپن لی بتا دیں بھائی سیما نے تو میرے سے پیسے بھی بہت لیے موبائل لیا ہے جو میں نے بتایا ہے جیسے ٹیکنو سپارک بھائی پرو لیا پینتیس ہزار کا تو موبائل تھا باقی وہ میرے ساتھ بیٹھتی بھی تھی گر میں بھی آتی تھی وہ میرے چھت میں آکے بیٹھتے تھے یہی چھتے ہو اس جگہ میں ہم بیٹھتے تھے چڑھائی کے اوپر مزاگ مستی کر رہے ہوتے تھے باتچیت بھی کرتے تھے ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے بھائی اور کوئی نہیں ہوتا تھا میرا بھائی ہوتا تھا اس کو میں نیچے کھڑا کرتا تھا نیچے مطلب کیسے کھڑا کرتا تھا میں بولتا تھا اس کو دیکھ بھائی کو یاد ہو نہیں امی امی تو نہیں آنی اچھا یہ تو دوستو یہ وہی بات ہوگی جس طرح دیکھیں سیما آنٹی چار سو بیس بہت زیادہ چالاک شاتر لڑکی ہے ہم شروع سے آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ جب اے پی سنگ کے پاس اے پی سنگ رات کو اس کے گھر کیس کی سٹڈی کرنے جاتا تھا تو یہ اے پی سنگ اس کو کہتا تھا لپو کو کہ جاؤ تم بسکٹ لے کر آؤ جاؤ تم چاہے لے کر آؤ جاؤ تم پتی لے کر آؤ یہ لو پیسے بچوں کو چیز دلوا کے لے اور جلدی نہ آنا یہ لڑکا بھی سیم اسی طرح اسی طرح جو ہے اس کو ورگلاتا رہا کہ اپنے بھائی کو کہہ دے نا تم نیچے کھڑے ہو جو تم باہر جا کے دیکھو کون ہے کون نہیں ہے یا تم جو ہے امی کا دھیان رکھو یا تم جا کے چیز کھا کر آؤ اس طرح کی باتیں یہ بھی کرتا رہا ہے اچھا کیا آپ کو سیما کو آپ نے کیا کچھ دیا توفہ تاہیف گفت وغیرہ اور سیما نے آپ کو اس کے اگنس کیا توفہ تاہیف دیئے بھائی سیما نے تو میرے کو ایک ہی دیا ہے گفت دیا ہے پتہ نہیں سودیا کا یا دوبائی کا ہے میرے کو پرفیوم دیا تھا اور میں نے اس کو چاندی کی چین دیئے انگوٹیاں دیئے انگوٹی اور موبائل دیا تھا اس کو میں نے گولڈ کی جولری وغیرہ نہیں دی نہیں وہ نہیں دی دوستو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں دیکھیں یہ لڑکا بلکس صاف اور سچ بات بتا رہا ہے اگر یہ چاہتا تو اس کے اوپر کہہ دیتا میں اس کو سونے کی چینیں دیئے ہیں سونے کی کچھ چیزیں لیکن کہہ رہا آرٹیفیشل جولری کے گفت میں نے بہت سے اس کو دیئے ہیں اور کہہ رہا ایک گفت مہنگے والے تھے جی جی اچھے والے اچھا وہ جو آپ کو اس نے ایک گفت کیا سعودی سے یا دبائی سے آیا تو وہ اس نے خود خریدا تو نہیں تھا یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ میر کو بھی نہیں لگتا اس نے خود خرید ہے وہ پاکستان میں ملتا بھی نہیں کیونکہ اس کے ہزبنڈ نے غلام ایدر نے اس کو بھیجا ہوگا اور اس نے پھر وہ آپ کو گفت کر دیا ہوگا جی بالکل تو کتنے پیسے اب تک آپ اس پر لٹا سکے تھے یار اس کو میں نے جب وہ انڈیا جا رہی تھی اس کو جاتی جاتے میں نے پچاس ساڑھ آزار بھی تو اس نے میر سے لیا ایک بار دس آزار بھی کیش لیا موبائل لیا اور دو پانچ دو آزار بھی سے لیتی رہی اچھا جاتے جاتے میرے کو نہیں پتا تھا وہ جا رہی ہے اچھا تو آپ اس کو کون 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 سی جگہوں پہ لے کر گئے میں اس کو لف پوائنٹ لے کے جاؤں سی پیو لے کے جاؤں کلپٹن کے بارک میں لے کے جاؤں قائد کے مزار میں لے کے جاؤں عبداللہ شاہ غازی تو ہم بھی گئے تھے آپ سامنے آئے نا آپ سامنے آئے در عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ تو ہم بھی گئے تھے کہ مزار پہ تو وہاں جا کے ہم نے سپیشلی طور پہ غلام اہدر بھائی کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس جلد ان کے بچے ان بزرگوں کے صدقے ان کو دلوا دے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کوئی کھانا شانا کہاں کہاں کھلایا اس کو کھانا تو میں نے اس کو اچھا تو اس نے بتایا تھا کہ میں شادش بتا ہوں نہیں اس نے کبھی بھی نہیں بتایا کبھی نہیں بتایا تو کبھی آہ کوئی لڑکی اس کی سہیلی اس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی نہیں کسی کو نہیں لے جائی ہوں کسی کو نہیں لے کر آئی اکیلی آتی آتی اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں غلام اہدر کا کہ جو بچے ہیں ان کو وہ لے کر بھاگ گئی ہے ہندوستان اس کے لیے کوئی پیغام کیا دیں گے آپ میں اس کی لیے پیغام دوں گا بھلے وہ نہیں آئے بچوں کو دے جائے غلام اہدر کو اچھا اور اگر کیونکہ وہ بچے معصوم ہیں ان کو باپ کا پیار کوئی دے نہیں سکتا ہے بھلے وہ بھی ہندو کا بچہ ہے وہ ایک جو سیما کے ساتھ ہے اس وہ تو باپ کا پیار دے گا نہیں وہ اپنے بچوں کوئی پیار کرے گا اچھا اگر سیما پاکستان آ جاتی ہے سیما پاکستان آ جاتی ہے بھائی میں تو بولتا ہوں اگر پاکستان آ بھی جائے بھلے ہندو کے بچوں کو دے جائے اپنی اچھا آپ اس کو رکھ لیں گے اگر غلام اہدر نہیں رکھتا تو غلام اہدر نہیں رکھتا ہے تو میں بھی میں رکھوں گا مسلمان ہونے کے بعد اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر سیما پاکستان آتی ہے اسلام دھرم میں آ کر آتی ہے تو میں یہ اس کو رکھنے کو تیار ہے غلام ادھر رکھے نہ رکھے اچھا مجھے ایک چیز دور بتائیں آہ غلام حیدر بھائی جو ہیں آہ اس کو دیکھا ہوگا آپ نے اس کی ویڈیوز وغیرہ میں روتا رہتا ہے جی جی اور اس کے خلاب بھی یہ زہر اگلتی ہے اس کو پتنی ٹینک کی اور پتنی کس طرح کس طرح کی الفاظ بھولاتی ہے تو اس کے لیے کیا پیغام دیں گے اس کے لیے میں یہ پیغام دوں گا دیکھو سیما جو ہے سیما کیا بتا اس کے ساتھ بھی ابھی اوشیاری کر رہا ہوں جو یہ لڑکا اس کے ساتھ لپو کیا بتا اس کے ساتھ بھی اوشیاری کر رہی ہو یا بھی کیا کوئی کرشتن پیسو والا ملے گا اس کے ساتھ چلی جائے گی یہ بھائی ایک جگہ نہیں رکھے گی اچھا آپ بتا رہے تھے کہ اس نے کوئی نام نوم بھی لکھے ہوئے تھے وہ کیا کیا سیما بھائی مہندیوں سے تو اس نے ہاتھ میں لکھا ہوا تھا ٹیٹو اس نے ران میں بنایا ہوا تھا ٹیٹو آپ جی دوستو ٹیٹو کا ذکر کر رہے ہیں ٹیٹو اس کو بہت زیادہ پسند تھے اور اس کی ران کے پر کہاں پہ تھے جگہ میں جب بلکل یہاں آپ نے کیسے دیکھ لیا یہاں پہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں بھائی دیکھا ہے میں نے کیسے دیکھا بچے سے بھی دیکھا آپ سب کے سامنے بتا دوں نہیں سب کے سامنے بتائیں آپ بھائی بچ چھوڑا دیکھا ہے نا آری سے اوپر ہی آ کے دیکھا ہے چڑھائی کے اوپر دن میں یا رات میں دن میں ہی دیکھا ہے دوستو دن میں اس نے وہ ٹیٹو دیکھا ہے جو پرائیوٹ پارٹ سے ٹیٹو اس نے بنایا ہوا ہے دیکھیں یہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا یہاں پہ ہمیں ایک بات بتاتا چلو ہماری ایک بہن ہے مسکان انہوں نے اس چیز کا خلاصہ پہلے بھی کیا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر ٹیٹو کا نشان ہے جسم کے اوپر کٹ کے نشان بھی ہیں اور ایس کا ٹیٹو جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو ایس سے کیا مطلب کس کا نام یہ میرا نام بھی آتا ہے سجن کا نام بھی آتا ہے سہچن کا نام بھی ایس سے آتا ہے اور سمیی کا نام بھی ایس سے آتا ہے آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں ایک ایس کو استعمال کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو یہ کہتی ہوگی کہ میں نے آپ کی خاطر یہ نام لکھا ہے میں نے آپ کی خاطر یہ نام لکھا ہے اور ہاتھ کے اوپر بھی اس نے کٹ کے نشان لگائیں وہ دیکھتے ہیں پڑ اس نے مہار کے کٹ کے نشان بنایا کیا کہہ رہی تھی میری Small Tae تمہاری لئے گاڑے میں نے بھی گاڑے دے بھائی یہ نشان ہے دکھائیں ذرا کیا نشان خدا یا یہ تو سیم آپ نے اسی طرح کی نشان لگائے ہوئے جس طرح سیما نے لگائے ہوئے تھے یہ اس نے یہی میرے ساتھی گاڑا تھا یہ آپ نے اور دونوں نے اکھٹے لگائے تھے کیا یہی میرے کے لگائے تھے جی دوستو یہ بدبخت جگہ ہے جہاں پہ سیما نے جسم کے اوپر کٹ کے نشان لگائے تھے اور اس لڑکے کو بھی مجبور کیا تھا کہ تم بھی کٹ لگاؤ اور سب سے بڑی خلاصہ یہ ہے کہ سیما کو ٹیٹو بہت پسند دیں اس نے ران کے اوپر اپنے ٹیٹو لگایا بنایا ہوئے اور اس نے وہ دیکھا ہے یہی ٹیٹو وہ ہے جس کا سیما ہیدر جو ہماری بہن مسکان ذکر کیا کرتی تھی اپنی ویڈیوز کے اندر دوستو اس لڑکے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اچھا موبائل بھی سنایا آپ نے موبائل بھی دیا تھا موبائل بھی دیا تو پھر آپ کی اسے کیا لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا آپ کو بتا کر گئی تھی یا نہیں بتا کے نہیں گئی نا ایسے ہی چلی گئی بتا کے جا دی تو میں موبائل لیتا پیسے بھی لیتا اس نے میرے سے پیسے مانگے تھے میرے کو بولا میں واپسی دے دوں اچھا اس لئے میں نے بروسہ کر کے دیا محبت اس میں بروسہ کرنا چاہیے تو آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ شادی شدہ نہیں اس نے کبھی بتایا ہی یہ تو بات دوستو اس نے بالکل میک اپ کر کے آتی تھی دوستو یہاں پہ ایک بہت اہم بات دیکھیں سیما جس طرح نظر آتی ہے نا وہ اس طرح کی ہے نہیں ایک تو وہ لگتا ہے کہ جس طرح کوئی بیس بائیس سال کے اٹھارہ سال کی کوئی لڑکی ہو کیونکہ وہ میک اپ بہت زیادہ کرتی ہے میک اپ اس نے بھی کہا کے میک اپ کر کے آتی تھی تیار شعر ہو کر آتی تھی اور صاف صفائی کر کے آتی تھی تو کبھی آپ کو نہیں لگا کہ یہ کوئی تیس چالیس سال ہے بھائی بیس بائیس سال کی آئی لڑکی ہے یہ آنٹی تو نہیں لگتی ہے یا آپ آپ کے آنکھوں میں پانی نظر آ رہا ہے مجھے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ بیرن ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کریں گے دوستو آہ میرا دل تو نہیں کر رہا یہ ویڈیو پبلک کرنے کو لیکن میں کیا کروں دوستوں کو ہم نے ایک آہ پبلکی کرے اس کو اس تک پہنچائے یہ ویڈیو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کو یہ پیغام دینا چاہیں گے بھلے آپ سیما آئے نہیں آئے بچے دے جائے ادربائی کو آپ اپنی طرف سے سیما کو اپنی محبت کی کہانی میں کیا پیغام دیں گے میں اس کو تو گالیاں ہی دے سکتا ہوں کیا بول سکتا ہوں میں کہتا ہوں جو آپ کہنا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھوہ آپ کہہ سکتے ہیں بے دھجک کہہ سکتے ہیں کتی کی بچی ہے یہ بڑی آرامن کی بچی ہے ہمارا ملک چھوڑا ہمارے ملک کے بارے میں برائی کر رہی ہے میرا دل توڑا بتا نہیں کتنوں کا دل توڑا کو اس کتی کی بچی نے کیا بولے بندہ اس کو اب یہ کیا بتا ہے یہاں سے ہندو بن گئی یہاں کوئی کرشتن مل جائے گا پھر کرشتن بن جائے گی کوئی حیسائی ملے گا یہودی ملے گا یہودی بن جائے گی یہ دو بھائی جس نے مسلمان قوم چھوڑا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک متریش بہن تھی انہوں نے وہ ایک ذکر کرتی ہوتی تھی کہ یہ پوچھ کٹھیک اتیا تو یہ اس کے لیے یہ الفاظ بہترین تھا جو یہ لڑکا جو ہے آپ دیدی اپنی آپ بیتی سناتے سناتے آپ دیدہ ہو گیا رونے لگ گیا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا ہم دیکھتا ہم کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم لوگ نکلے ہوئے میں تنویر بھائی روشن بھائی ہم تینوں نکلے ہوئے گھر سے مشن سیما چار سو بیس وہ ایکسپوز کرتے رہیں گے بہت سی چیزیں ہیں بہت سے خلاصے ہیں جو ہم نے کیپچر کی اپنے موبائل میں وہ آپ تمام دوست کے سامنے پیش کرتے رہیں گے آپ ہمارے سے جوڑے ہیں آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات